قبیلہ بنو زبید کا ایک شخص کچھ مال تجارت لے کر آیا اس کی بیٹی بھی اس کے ہمراہ تھی اس تاجر کا سارا سمان مکہ کے مشہور مالدار تاجر سردار آس بن وائل نے خرید لیا لیکن اس نے جبرن تاجر کی بیٹی کو اپنے قبضے میں لے لیا وہ اجنبی شخص بھاگتا ہوا قابعہ آیا اور بیت اللہ کی چادر پکڑ کر بلند آواز میں روتے ہوئے فریاد کرنے لگا اے شہر مکہ کے لوگوں تمہارے ایک باثر شخص نے مجھ سے میری بیٹی چھین لی ہے میں مسافر ہوں مظلوم ہوں میری داد رسی کرو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے اس کی پکار پر لبیک کہا اور عبداللہ بن جد آن کے گھر پر موزید نے مکہ کا اجلاس بلایا اس اجلاس میں نبی کریم بھی موجود تھے آپ کی عمر اس وقت بیس سال تھی اجلاس میں تے ہوا کہ مظلوم کی ہر صورت مدد کی جائے گی بنو حاشم بنو میا بنو زہرہ بنو تیم سے تعلق رکھنے والے افراد وفد کی صورت میں غاصب تاجر آس بن وائل کے گھر پہنچے اور سوال کہا کہ تم نے اس مظلوم پر کیوں ظلم ڈھایا پہلے پہل تو باثر تاجر ہیلے بہانے کرتا رہا لیکن مظلوم باپ نے قابط اللہ کی عظمت کی قسم اٹھائی تو وفد نے سختی کے ساتھ آس بن وائل سے بات کی اس بدبخت نے اعتراف جرم کیا اور مظلوم شخص کو اس کی بیٹی حوالے کر دی جب اس تنازے کا فیصلہ بحثنے خوبی دھو گیا تو وفد کے ارکان میں سے بعض نے مشورہ دیا کہ اس قسم کے واقعات کی روک تھام کے لیے کیوں نہ ہم آپس میں حلف اٹھائیں کہ ہم ظالم کے مقاملے پر مظلوم کی مدد کریں گے چنانچہ ان سب افراد نے اللہ کے نام پر حلف اٹھایا کہ ہر حال میں مظلوم کی دادرسی ہوگی اور ظالم کو اس کی سزا دی جائے گی اس حلف کو تاریخ میں حلف الفضول کے نام سے جانا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ عبداللہ بن جدان کی گھر جو میں نے حلف اٹھایا تھا آج اسلامی دور میں بھی اگر مجھے کوئی اس کی دعوت طرف دعوت دے تو میں لبیک کہوں گا نبی کریم اپنی پوری زندگی اس حلف کو یاد کرتے تو اس کی تعریف ضرور فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے حلف الفضول کا اتنا احترام ہے اگر مجھے سرک اٹھوں کا گلہ بھی پیش کرے تو اس حلف کو نہ توڑوں گا باست نبوی سے پہلے کا عرب معاشرہ جسے ہم دور جہالت کے نام سے پکارتے ہیں ان میں بھی اتنی غیرت و حمیت تھی کہ ایک مظلم کی مدد کو اپنے سیاسی، سماجی، معاشرتی، مذہبی، اختلافات اور قبائلی عذبیت کو بالہ تاک رکھتے ہوئے ایک ظالم کا گربان پکڑنے کے لئے متحد ہو گئے آج مملکت خداداد میں ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے والے کھوکلے قائد اور مسند نشی حکمرانوں کو شہر کی سڑکوں پر دنگل کرتے دیکھتا ہوں تو دور جہالیت کا عرب زیادہ موتور نظر آتا ہے اس وقت تو اللہ کے نبی نے اپنی نبوت کا اعلان بھی نہ کیا تھا یقیناً عرب کا معاشرہ ایک بگڑا ہوا معاشرہ تھا لیکن شاید یہی غیرت و حمیت مظلوم کی مدد جیسی صفات ہی تھی جو اللہ رب العالمین نے رحمت اللہ علیہ وسلم کو اس سرزمین پر نبوت کے لئے مبوس فرمایا آج چوہ دو سو سال بعد اس بیس سالہ نوجوان کے ہم نام لیوہ بنتے ہیں جو اس حلف میں ایک رکن کی حیثیت سے موجود تھا مملکت خداداد کے حکمران سمیت اس کا ہر شیری نفاق کی حالت میں مبتلا ہے اگر یقین نہیں تو صحیح مسلم کی اس حدیث پر خود کو اور اپنے قائدین کو پرک کر دیکھ لیں جب بات کرے تو جھوٹ بولے وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے امانت ملے تو اس میں خیانت کرے اور جھگڑا ہو جائے تو بد زبانی اور گالم گلوچ پر اترائیں ڈی چوک سے لے کر نمائش چورنگی تک جلاو گھیراو آنسو گیز کے شیل حقیقی آزادی کے نارے سری ننگر کا منظر پیش کر رہے ہیں لیکن افسوس ننی رضیہ سلطانہ بنت یاسن ملک کی آہو بقا حصول اقتدار اور بچاؤ اقتدار کی حوص میں کہیں دب گئی ہے سید علی گیلانی آزاد فضاؤں میں سانس لینے کا سپنا لیے اس دنیا سے جا چکے ہیں اب یاسن ملک کو بھارت نے عمر قید کی سزا سنا دی مشرق پاکستان کی بقا کے جرب میں جماعت اسلامی بنگلہ دیش قیادت کو چن چن کر تختہ دار پر لٹکا دیا گیا لیکن ہماری غیرت و حمیت دور جہالیت کے عرب سے بھی گئے گزری ہے رضیہ سلطانہ نے انکل عمران خان سے پچیس مئے کو تحریک ازادی کشمیر کے لیے نکلنے اور لانگ مارچ فی الحل ملتوی کر کے بڑے کاؤس کے لیے متحد ہونے کی اپیل کی لیکن عالم اسلام کا عظیم رہنما بننے کے دعویدار کے کانوں میں جو نہ رہنگی نہ کشمیر کی حساسیت پر سیاسی تدبر جاگا شاید رضیہ سلطانہ قمیز پر آٹوگراف کا مطالبہ کر دیتی تو شاید پورا کر دیا جاتا حکمرانوں کی جہالت کا اندازہ اسے لگایا جا سکتا ہے کہ بین الاقوام انسانی حقوق کے اداروں کو لکھے گئے خط میں کمرز زمان قائرہ صاحب نے فاش غلطیاں کرتے ہوئے اقوام محتیدہ ہائی کمیشنل براہ انسانی حقوق کی خاتون سربراہ کو مرد بننا ڈالا تو اقوام محتیدہ کا ہیٹ کورٹر خیبر پختونخواہ حکومت کے ہلیکاپٹر میں پرواز کرتے نظر آئے تو ان کے دورے حکومت میں کشمیر کمیٹی کے چیئرمن علی امین گنڈاپور شہد والی سرکار جو تحریک ازادی کشمیر کی تاریخ سے ہی نابلد ہیں عمران خان سمیت پوری کابینہ کے ہمراہ فرنٹ لائن پر لڑنے کے دعوے دار تھے حقیقی ازادی لانگ مارچ میں اس وقت صفبندی کرتے نظر آئے ملک کے نظریاتی اور جغرفیہ حدود کے ان محافظوں کے قاتل مودی سرکار نہیں ہم خود ہیں بقول محمد مرسی اپنے گھر کے شیروں کو قتل نہ کرو ورنہ گلی کے کتے تمہیں نوچ کھائیں گے خیر یہاں تو ہم خود ہی ایک دوسرے کو نوچ کھانے کے درپے ہیں رضیہ سلطانہ کی اپنے والد کو ملنے والی سزا پر بہنے والے مظلومیت کے آنسو یقیناً اس عرابی سے الگ نہیں جو بیت اللہ کی چادر تھامے ایک بگڑے ہوئے معاشر سے مدد کی اپیل کر رہا تھا وہ تین سو خداوں کی پرستش کرنے والے تو متحد ہو گئے لیکن توحید کے متوالوں کے انداز سوشل میڈیا پر دیکھے جا سکتے ہیں جہاں کروڑوں عورتوں کا مجازی خدا مرد آہن بنے گھر سے حقیقی آزادی کے لیے نکل رہا ہے بیٹی رضیہ سلطانہ اب تم بھی آفیا صدیقی ہو جب حوص اقتدار کا خیل ختم ہوگا تو تمہارے پاس ہمدردی اور فوٹو سیشن کے لیے یہ لوگ ضرور آئیں گے اس وقت تم ان شعبدگروں کی باتوں میں نہ آنا کیونکہ آج بہنے والے تمہارے آنسو اللہ عزوجل کے میزان میں بہت وزنی اور کمتی ہیں ان آنسووں کے بوجھ سے ہر وہ شخص دب کر مر جائے گا جنہوں نے تمہاری آواز پر لبیک نہ کہہ کر اس بیس سالن و جوان کے حکم کو پسے پشت ڈال دیا ہے موسیقی